یہ ہے کوئین کا مہن جہاں ان کے لیے کسی نے ایک گفت پیجا ہے اس باکس کے اندر تھا ایک بہت چھوٹا سا کیوٹ سا ڈاگ کو وہ بہت ہی پسند آیا تھا اسی لیے وہ اس کا نام ریکس رکھتی ہیں اس کی حرکتیں کوئین کو کافی پسند تھی اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کوئین کے کافی قریب ہوتا جا رہا تھا وہ اب کوئین کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور آلی شان زندگی کے مزے لیتا تھا ایسی زندگی جیتا تھا جو شاید کسی ڈاگ نے نہ جی ہو کوئین کو وہ اتنا پیارا ہو گیا تھا جیسے ان کا بیٹا اب ہر جگہ اس کی کوئین کے ساتھ تصویریں ہوتی تھی کوئین نے ہر چیز پر اس کی تصویریں پرینٹ کروائی ہوئی تھی وہ اب بڑا بھی ہو گیا تھا کوئین نے اسے ٹاپ ڈاگ بنا دیا تھا یعنی اب وہ سب کے سامنے شاہی ڈاگ بن گیا تھا آج کوئین کے کچھ خاص مہمان آتے ہیں یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو اپنی ایک ڈاگ کے ساتھ یہاں آئے تھے انہیں اپنی ڈاگ کے لیے ایک پارٹنر چاہیے تھا اور اس کو اپنے پارٹنر کے طور پر ریکس اچھا لگتا ہے کوئین اپنے ان خاص مہمانوں کو توفے کے طور پر ریکس کو دینا جاتی تھی پر ریکس کو ان کی ڈاگ بلکل پسند نہیں آئی تھی وہ اس کے ساتھ نہیں جانا جاتا تھا پر اب اسے ان مہمانوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اسے برش کر کر تیار کر دیا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ نا جانے کے چکر میں کبھی تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور کبھی ان سے بچنے کے لیے ہر چیز برباد کر دیتا ہے اور انہی چکروں میں اس نے کوئین کے مہمان کو کاٹ بھی لیا تھا اس کی سرکت سے کوئین کے مہمان ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کوئین بھی ریکس کو غصہ ہو کر اپنے روم سے نکال دیتی ہیں جس سے وہ بھی اداس ہو گیا تھا اس نے کونسا یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا یہ سب تو اس سے غلطی سے ہو گیا تھا وہ اپنا یہ سارا دکھ اپنے ساتھی ڈاگ کو بتا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے سب گڑبر کر دی بہت برا ہوں میں اور اب یہاں رہنے کے لائک بھی نہیں رہا وہ ڈاگ ریکس سے کہتا ہے چلو پریشان نہیں ہو میں تمہارا موٹی کرنے کے لیے تمہیں کہیں لے جاتا ہوں وہ لوگ کسی طرح محل کے گارڈ سے چھپتے ہوئے باہر نکلتے ہیں وہ ڈاگ اس سے اس کا کالر نکالنے کو کہتا ہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے کہ وہ کوئین کا خاص ڈاگ ہے ریکس یہاں بھی اس کی بات مان اپنا کالر ایک درخت کے نیچے چھپا کر اس کے پیچھے آ جاتا ہے ایک پل تک پہنچنے پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے وہ ڈاگ ریکس کو پانی میں دھکا دے دیتا ہے ہمیں اس کی اس حرکت سے پتا چل گیا تھا کہ وہ ریکس کا دوست نہیں بلکہ دشمن تھا جو اس سے جلتا تھا وہ ریکس کی جگہ خود کوئین کا خاص ڈاگ بننا چاہتا تھا وہ خود وہاں سے جا چکا تھا اس سے پہلے کہ ریکس مر جاتا اسے یہاں ایک اچھا آدمی آ کر بچاتا ہے اور اسے اپنے ڈاگ شلٹر میں لے آتا ہے جہاں لاوارس ڈاگس کو کھانا اور رہنے کی جگہ دی جاتی تھی اسے بھی باقی ڈاگس کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا لیکن یہی دوسری طرف کوئین بھی اس کے غائب ہونے سے کافی پریشان تھی تو تب ریکس کا وہ شاتی ڈاگ فرنڈ اس کا کالر سب کے سامنے لاکر اس کے آس پاس ریٹ کیچپ گرا دیتا ہے اس سب سے کوئین اور وہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا پیارا ڈاگ مر گیا کوئین کو لگا تھا کہ انہوں نے اپنے پیارے ڈاگ کو کھو دیا جبکہ وہ تو ڈاگ شلٹر میں تھا جہاں جب سارے ڈاگ سیر کے لیے چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر پونڈا نام کی ایک ڈاگ بہت پسند آئی تھی وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں ڈاگس کے درمیان میں فائٹ چل رہی تھی وہ لڑ نہیں رہے تھے بس ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے شلٹرز میں واپس آ جاتے ہیں اگلے صبح ریکس اپنے موں میں ایک پھول لے کر وانڈا کے پاس جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں کوئن کا ٹاپ دوگ ہوں وانڈا اس کی بات پر یقین نہیں کرتی ان دونوں کے درمیان باتیں ہی چل رہی تھی کہ وہاں پر ایک موٹا سا ڈاگ آ گیا تھا اصل میں وہ بھی وانڈا کو پسند کرتا تھا اسی غصے میں کہ ریکس وانڈا سے بات کر رہا ہے وہ ریکس کو مارنے والا تھا لیکن وانڈا یہاں پر اسے بچا لیتی ہے اور تب ہی اچانک اس شلٹر میں کام کرنے والا ایک آدمی چائے پیتے ہوئے یہاں پر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ کسی وجہ سے برف سے فسل چکا تھا اس کے ہاتھ سے اس کا چائے کا کب بھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا یہ کب وہ تھا جس پر ریکس کی یعنی ٹاپ ڈاگ کی تصفیر بنی ہوئی تھی وانڈا کو یہ دیکھ کر ریکس کی باتیں ماننی پڑی تھی اس نے ریکس سے اب دوستی بھی کر لی تھی یہ دیکھ کر کہ وہ ایک ٹاپ ڈاگ ہے اسی سب کی غصے میں موٹا ڈاگ ریکس کو بہت مارتا ہے کہ اس نے وانڈا سے دوستی کیسے کر لی اور لکی لی ان کے مالکی یہاں آنے پر اس کی جان بچ جاتی ہے محل میں دکھایا جاتا ہے کہ سارے ریکس کے مرنے پر کافی دکھوئی ہے کوئی نے اس کی گریف بھی بنائی ہے جس پر ریکس کا وہ مکار دوست ڈاگ جھوٹ موٹ کا ایسے رو رہا تھا جیسے اسے ہی سب سے زیادہ دکھ ہوا ہو لیکن اس کا ریکس سے پیار دے کر کوئی نے اسے ٹاپ ڈاگ بنانے کا سوچ لیا تھا یعنی اب اس کا پلان کام کر رہا تھا یہاں وہ موٹا ڈاگ جس نے ریکس سے دشمنی پنا لی تھی وہ اسے فائٹ کے لئے کہہ رہا تھا اور اس فائٹ کے پیچھے وجہ تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ ریکس اسے بقابلہ کر رہا ہے جس طرح ریکس نے وانڈا سے دوستی کر لی حالانکہ وہ وانڈا سے دوستی کرنا چاہتا تھا وہ یہاں اسے اب فائٹ کے لئے کہہ رہا تھا ریکس اچھا تھا اسی لئے اب باقی سب مل کر اسے فائٹ کے لئے تیار کرتے ہیں اس کی ٹریننگ کرتے ہیں اور آخر فائٹ بھی شروع ہو جاتی ہے پر وہ معصوم جسے تو لڑنا ہی نہیں آتا وہ زیادہ کیا کر پاتا فائٹ شروع ہونے پر پوٹر پوک لوگوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر آخر وہ اس موٹے ڈاگ کے ہاتھ آ ہی گیا تھا ڈاگ اسے اب مارنے والا تھا کہ وانڈا بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ بہت پریشان تھی کہ وہ آخر کیسے اپنے دوست کو بچائے وہ وہاں کی لائٹ بند کر دیتی ہے جس سے اس جگہ کے مالک کو کچھ گڑ بڑی کا پتا چلتا ہے اور وہ آ کر وہاں سب دیکھ کر ٹھیک کر دیتا ہے اس طرح ریکس بچ جاتا ہے پر وانڈا کا ملنا شاید اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا کیونکہ آج ریکس کو کوئی لینے آ گیا تھا اور وہ جو وانڈا کے پاس سے جانا نہیں چاہتا تھا پری چلاکی سے ان کی گاڑی سے نکل کر چھپ جاتا ہے اور موقع ملنے پر وہ جب وانڈا کے پاس اس شلدر کے اندر پہنچتا ہے تو حیران تھا وہ موٹا ڈاگ وانڈا کو ہی مارنے والا تھا جس سے وہ ہمیشہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا ریکس اپنے سارے ڈاگ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی دوست کو پچھاتا ہے اور ایک بڑا ڈاگ جس کے اندر یہاں سارے ڈاگ سے زیادہ طاقت تھی وہ ریکس کے موٹے دشمن سے لڑتا ہے اور اسے مار کر دول گرا دیتا ہے اس کے دانٹ ٹوٹ چکے تھے اس بڑے ڈاگ نے اسے بہت مزچ کھایا تھا جس کے بعد ریکس وانڈا کے ساتھ ساتھ سبھی ڈاگ کو اپنے ساتھ محل جانے کا کہہ رہا تھا لیکن کوئی بھی اپنا گھر چھوڑنے کو رازی نہیں تھا انہیں یہاں اچھا کھانا ملتا تھا رہنے کو جگہ مل رہی تھی وہ یہاں سے کیوں جاتے اسی لیے اب ریکس صرف مانڈا کو محل لے کر جاتا ہے لیکن محل پہنچنے پر پتا چلتا ہے کہ کوئی اسے پہچان ہی نہیں پایا کہ وہ ٹاپ ڈاگ ہے اور اسی لیے محل کے گارڈز اسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے وہ اداس جب واپس آنے لگتا ہے تو اس کے سارے دوست اس کی مدد کرنے کو یہاں آ چکے تھے جن جن کو اس نے اپنی کہانی بتائی تھی وہ سب مل کر گارڈز کا دہان ہٹا دیتے ہیں اور اس طرح ریکس محل میں آ جاتا ہے لیکن یہاں تو اس کا دشمن تھا جو اسے کوئین سے کہاں مل لے دیتا وہ چلاکی سے اسے اور پونڈا کو سمان کی نیچے دپا کر وہاں آگ لکا دیتا ہے ان کا یہاں بچنا مشکل ہو گیا تھا جبکہ دوسری طرف مکارڈاگ کو کوئین ٹاپ ڈاگ بنانے والی تھی جبکہ ریکس ورنڈا کو بچانے کے لیے بیلونز کا استعمال کر رہا تھا لیکن خود اس کا بچنا مشکل تھا ورنڈا بچ کر ساری بات اپنے دوستوں کو چاہ کر بتاتی ہے اور ریکس کی مدد کرنے کا کہتی ہے سارے ڈاگ جب مدد کے لیے آ گئے تھے تو آگ کو دیکھ کر پریشان تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کچھ نہ بچا ہو وہ پہلے آگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کام کر کر جب وہ ریکس کو ڈھوڑنے لگتے ہیں تو آپ اداس ہونے لگے تھے وہ انہیں کہیں نہیں مل رہا تھا تب ہی وہ اسے چمنی میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنی جان بچانے کو چھپا تھا اسے دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا تھا سارے خوش تھے وہ اسے بچا لیتے ہیں پورڈا کوئن کے پاس جا کر ان کے ہاتھ سے ریکس کا وہ کولر لے لیتی ہیں جو وہ کسی اور ڈاگ کو پہنا کر اسے ٹاپ ڈاگ بنانے والی تھی وہ کولر لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ریکس کے پاس آ جاتی ہے کوئن بھی جب اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو انہیں اپنا پیارا ریکس مل گیا تھا جسے دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی وہ اسے دوبارہ ٹاپ ڈاگ بنانے لیتی ہیں اور اب ریکس کی دوست بھی مہمان اب دوبارہ جب محل میں آتی ہے تو اس بار ان کی ڈاگ نے ریکس کے دشمن ڈاگ کو پسند کر لیا تھا ایسے وہ محل سے چلا گیا تھا سب پوش ہوئے تھے جس سب کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے